سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلے چند دنوں سے میں آپ کے ساتھ مختلف ڈیٹا شیئر کر رہا ہوں آج ایک ڈیٹا شیئر کرنا چاہتا ہوں کرونا وائرس سے متعلق ہندوستان یعنی انڈیا پاکستان افغانستان سری لنکا بنگلہ دیش وغیرہ میں کتنے کیسز اوفیشلی سامنے آئے ہیں اور کتنی اموات اوفیشلی ریکارڈڈ ہوئی ہیں انڈیا میں ساڑھے سات ہزار سے زیادہ کنفرمڈ کیسز ہوئے ہیں کرونا وائرس کے اور اس میں انکلوڈنگ دھائی سو کے لقبک اموات اوفیشلی جو ہیں جسے گورمنٹ نے ڈیکلیئر کیا ہے وہ سامنے آئے ہیں اوفیشل کاؤنٹ ہمیں نہیں معلوم کیونکہ بہت ساری چیزیں ہندوستان ہو پاکستان ہو بنگلہ دیش ہو اوفیشلی نمبرز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں وہ ریکارڈڈ نمبرز نہیں ہوتے ہیں اسپیشلی جو ہے رورل ایریاز میں بہت لوگ رہتے ہیں دہی علاقوں میں وہاں پہ انتظامات نہیں ہیں پتہ نہیں چلتا کیا بجا ہے تو بہت سارے کیسز وہاں پہ ان ریپورٹڈ بہت اچھا اب پاکستان میں کوئی چار ہزار آٹھ سو کے لقبک پوزیٹیف کیسز سامنے آئے ہیں جس میں سے سیونٹی ون ڈیتھ جو ہیں وہ اوفیشلی ڈیکلیئر کی گئی ہیں اوانستان میں پانچ سو پچپن کیسز آئے ہیں جس میں اٹھارہ ڈیتھ انکلوڈڈ ہیں سری لنکا میں دو سو کے لگ بھگ کیسز آئے ہیں سات اموات ریپورٹ کی گئی ہیں اور بنگا دیش میں فور ہنڈرڈن ایٹی ٹو کیسز آئے ہیں پانچ سو کے قریب کیسز آئے ہیں اس میں سے تیس اموات ریپورٹڈ ہیں مالدیوز میں انیس کیسز آئے ہیں سامنے لیکن ڈیتھ کوئی نہیں ریپورٹڈ نیپال میں نو کیسز آئے ہیں ڈیتھ کوئی ریپورٹڈ نہیں ہے بھوٹان میں فائیو کیسز آئے ہیں اور کوئی ڈیتھ ریپورٹڈ نہیں ہے یہ مسلسل بدل رہے ہیں یہ نمبر تو اب اس سے متعلق جو تفصیلات ہمارے سامنے آج کے آرٹیکل سے یعنی اپریل الیونتھ کو یہ صبح ہندوستان میں صبح گیارہ بجے کے قریب جو ریپورٹ نکلی ہے ریوٹر سے اس کے مطابق جو نمبرز ہیں وہ میں نے آپ کے آج شیئر کیے ہیں اور یہ نمبرز are constantly changing اللہ تعالی سے ہماری یہی دعا ہے کہ بہتری ہو اللہ تعالی ہر ایک کے ساتھ رحم کرے کرم کرے جو اس کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں جن کو یہ لاحق ہو گئی ہے بیماری انہیں شفاء کاملہ اور دائمہ عطا کرے اور باقی لوگوں کو محفوظ رکھیں آمین سمہ آمین بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ حفاظتی انتظامات جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہے ہیں اور صفائی صحترائی کا خیال رکھیں انتہارت کا خیال رکھیں سوشل ڈسٹنسنگ کو مینٹین رکھیں اور یہ بہت زیادہ ملنا جلنا اور اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں دیکھیں جی لاک ٹاؤن کا مقصد ہی ہے کہ اس چیز کو کنٹرول کیا جائے میں انشاءاللہ تعالی آج ہی آپ سے ایک اور درس میں بات کروں گا کہ ہندوستان میں اس وقت سیچویشن کیا ہے کہ دلی سے کیا خبریں آ رہی ہیں اور پرائی منسٹر نرندر موڈی جو ہے اس بارے میں جو چیف منسٹر سے ملے ہیں تو وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں تو تاکہ ایک پلیٹ فارم ہے ہمارے پاس اس کے ثروح ہم اگر کوئی پوزیٹیف میسیج لوگوں تک پہنچا سکیں تو یہی مقصد ہے کہ جانکاری انفرمیشن نالج معلومات دی جائے تو اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی